اسلام علیکم میرے عزیز ہیں بہتنوں ایک وہ نیا کہتے ہیں نوہ کٹا کھل کے بیٹھے ہیں ہمارے حکوم جو ہماری ان الیکٹڈ رولنگ الیٹ ہیں تو آج کا جو نیا کہانی سننے میں آئیے وہ ہے کہ تیکنوکرارک سیٹ اپ کی طرف جایا جا سکتا ہے تو یہ تیکنوکرسی یا تیکنوکرارک سیٹ اپ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تیکنوکرارک سیٹ اپ یا تیکنوکرسی کیا نہیں ہوتی ہے تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ تیکنوکرسی جمہوریت نہیں ہوتی ہے ٹھیکنی نا تیکنوکرسی is not democracy مطلب وہی کہ ایک دفعہ پھر اس میں جمہور کی عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی ہے تیکنوکرسی میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کہ کہیں اور سے سے امریکہ سے یا کہیں بھی اور سے دوسری جگہ سے لا کے اپنے خیال میں جو کہ ایکنومکس کو یا جو کچھ فائنانس کو جو معیشت کو بہتر لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ سیاستدانوں کے بہرحال ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے جو معیشت ہے اس کو صدھاریں اچھا اب یہ on paper تو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہاں جی ہم اس کو صدھاریں گے کیونکہ ہماری معیشت تو سب کو پتا ہے کہ بلکل اس وقت بہت بری طرف جا رہی ہے لیکن کیا ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی بہران اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری معیشت تباہ بلکہ ہماری معیشت تباہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی بہران ہے اس وقت تو ٹیکنوکرسی جو ہے یا ٹیکنوکراتک سیٹ اپ جو ہے یہ کیونکہ ایک جمہوری عمل نہیں ہے جمہوری عمل کس طرح سے نہیں ہے کیونکہ عوام نے لوگوں کو نہیں چوز کیا ہم نے نہیں ان لوگوں کو الیکٹ کیا بلکہ یہ بھی ایسیολیکٹڈ لوگ ہیں بلکہ جس طرح سے یہ پی ڈی ایم کے لوگی سیلیکٹ ہوئے تھے تو اب یہ ہے کہ وہ ہمارے مسئلہ اس لیے صاحب نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے اور ہمارے ملک کا آئین جو سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلامی ڈیموکراتک ریپپلک ہیں جمہوری اسلامی جمہوری حکومت ہونی چاہیے تو کانسٹیٹوشن میں ٹیکنوکرسی کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں اب جب ٹیکنوکرسی کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ٹیکنوکراتک سیٹ اپ کا کوئی ذکر ہمارے آئین میں ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ بلکل غیر آئینی چیز ہو گئی تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ڈیموکرسی کی جمہوریت کی اس وقت جنگ لڑی جاری ہے جن کاوشوں میں جن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوں ہمارے ملک میں جمہوریت آئے اور عوام فیصلہ کریں نہ صرف یہ کہ یہ خود یہ عمل جمہوری نہیں ہے بلکہ جو جمہوریت کا یہ جو اتنا سفر ہے جو جمہوریت کی لڑائی ہے اس کو انڈرمائن کرے گا یہ عمل ٹیکن اچھا دوسرا یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جو ٹیکنوکراتس ہیں یہ باہر ملکوں سے آئے ہیں ان کا ہمارے ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ جب ہمارے جل سے جلوس ہوں گے جب لوگ باہر نکلیں گے اور جیسا کہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم ان لوگوں کو چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے ان سے یہ سارا کچھ برداشت نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی ان کی نہیں ہے تو یہ بات جو ہے نا کہ یہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ٹیکنوکراتک سیٹ اپ آئے ہیں باہر سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی معیشت صدارنے کی کوشش کی ہے ٹیکنوکرسی کے ذریعے اور وہ ماضی میں بھی فیل ہوئے ہیں یہ تو اب جو وقت تھا نا ایکسپیرمنٹ کرنے کا وہ چلا گیا بلکہ ملکہ میں تو کبھی تھائی نہیں کیونکہ اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت تھی اچھی خاصی چلتی ہوئی معیشت تھی پوزیٹیف فرنڈز تھے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہوا ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہوا جب ان کی ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹا دیا گیا ہماری پرابلمز کا حل ہمارے ملک کے مسائل کا حل مزید ایکسپیرمنٹیشن نہیں ہے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم مزید تجربے کریں اور اس کو لائیں وہ تیرا حکومتوں کو ایک ساتھ ملا کے لائیں اور ٹیکنوکرائٹس کو لائیں اور فلانے کو لائیں اور اس کو لائیں اور اس کو لائیں ان سب سے بہتر ہمارے ملک کا صرف ایک حل ہے وہ ہے فوراً منصفانہ ازاد صاف و شفا الیکشن بند کمروں کے فیصلے ہم کو منظور نہیں ہیں ہماری جمہور ہماری عوام خود ہمارے حکمران جو ہے وہ سیلیکٹ الیکٹ کرے گی جو کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے جو ہمارا آئینی طریقہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ہماری رائٹس ہیں جو ہم کو ہمارا آئین دیتا ہے جو ہم کو تحفظ آئین نے دیا ہے کہ ہم ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپنے اپنی حکومت اپنے لیڈرز کو خود منتخب کریں تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات پہ زور دیں کہ جی ہم نے اپنے ریپرزینٹیوز اپنے حکمران خود ہی سیلیکٹ کرنے ہیں خود ہی الیکٹ کرنے ہیں جمہوری طریقے سے اور اب یہ بند کمروں کی سیاست اور بند کمروں کے فیصلے اب ہم منظور نہیں کریں گے پاکستان کی بحالی کا پاکستان کی دفاع کا اب صرف ایک یہی طریقہ ہے جمہوریت پاکستان زندہ باد پاکستان کی بحالی